آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضور غصفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باپ کے بیٹے جس میں ایک سیف کے عوض میں برسوں مذہوری کی ہے کہ ماتھی ملکہ وہ سیف کھانے کے عوض میں آج تو لوگ ایسے ہیں کہ چلتے پھرتے لوگوں کے درخ سے پھر کوٹ کے کھاتے جاتے ہیں ان کے دل پر ذرا سی محل بھی نہیں بڑھتے کہ اللہ کے زمین سفری ہے جہاں چاہو کھاؤ نہیں میرے پیار یقیناً اگر ہم اپنے آقاؤں کا نام میوان سے عشق کرنے کے دعویٰ کرنے والے تو ان کی تعلیمات پر چلنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پہ احسان کیا ہے اس امت سے کئی زیادہ کم اور نقیوں کی امت نے جنگ کیا ان پہ عذاب نازے ہو گیا آج اگر ہم اور آپ بچے ہیں تو صرف اس لیے کہ رحمت اللہ علیم کے امت میں آج ہمارے بیچ اس قدر انتشار کے اس قدر ایک بوسرے سے جھگڑا اور خسار گئے ہم نے دنیا کو مستقل قیام دا سمجھ رکھا ہم نے دنیا کو اپنی آخری منز زمج رکھی اے ماظر اللہ نہیں کہہ رہا اس روح زمین پر آنے والے بادشاہ بھی ہم نے قبر کی خضار ہو گئے اس روح زمین پر بڑے بڑے محل میں سونے والے ریشنی جدوں پر آج وہ بھی قبروں اپنی غریبی کے رو رہے ہیں دیکھو مثال اسی روح زمین پر کیونکہ دیش پاکستان بھارت سب ایک ہی ملک تھا ایک ہی زمین اسی روح زمین پر دو جماعتیں آئیں چل کر اور دونوں اسلام کے نام پر آئیں ادھر بھی اسلام کا نعرہ ادھر بھی اسلام کا نعرہ لیکن ایک اسلام کا نعرہ لگانے والی جماعت آئی تو پرسانت تھی جاری سے آئی فور لے کے آئی تیر ترمارہ لے کر آئی لڑائی کم نے کے مون میں آئی وہ جماعت آئی وہ زمین پر یعنی ہن کے سرزمین پر موجود ہے حکومت اس نے جن کیا لڑائی کی اور اپنی حکومت قائد کر اور دوسری جو جماعت آئی تو بھیڑ بھارے کے ساتھ نہیں آئی چند لوگوں کے ساتھ آئی لیکن کوئی تیر ترمارہ نہیں بلکہ قرآن لے کے آئی اسلام کی عزمت لے کر آئی شریعت کی بہارے لے کر آئی حضور کی محبت لے کے آئی حضور کی خلانی لے کے آئی ذات پہ حیات لے کے آئی ام شام کی بائی چارہ محبت لے کے آئی تو جس نے بھارت کی زمین پر یعنی اس وقت پورا ملک ایک تھا جو اس وقت زمین پر حکومت کے غرصے آئے آج اس کا نام لینے والا قریب کون جانتا ہے لیکن جو جماعت دین کے لئے آئی قرآن اور نماز اور روضہ اور حج جو سخاط لے کے آئی آج پوری دنیا کے دنوں پر حکومت کر رہی ہے تو جو جو زمین کے لئے جو ٹیم آئی اس ٹیم کا قائد اور رہبر بابر زہیر الدین تھا وہ سرزمین پر حکومت کے لئے آیا وہ بابر زہیر الدین تھا اور جو بھارت میں دین کے لئے آیا وہ خواجہ مہین الدین تھا خواجہ کی حکومت دلوں پہرک نہیں ہے خواجہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں کہ نہیں بستے ہیں یہ بھی اللہ کی شام فیرد ہوگی ہے چونکہ کسی کا کچھ نہیں سب اللہ کی عطا ہوئی ہے یہ خواجہ خریب نواز کی کرامتیں اللہ کی شام خریب نواز تحید ویانا اللہ کی شام ان کی تمام تبلیغ تحید اور تمام پیغامات اللہ کی شام تو اگر آپ سے کہیں کہ رات میں کلازہ کے مارکٹ میں یہ جو پیغام غوث آزم کیا ہے کہہ دو یہ بھی اللہ کی شام کیونکہ وہ اللہ کی شام بیان کرنے کا ایک ممبر بنا ہے وہاں سے اللہ کی شام بیان ہو رہی ہے میرے پیاروں کہنے کا مقصد یہ آئی کیا ہو درد پاک پہیں اللہم صلی علیہ سیدنا میں شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک صلیم خلاتم وسلام علیق سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پیارو اپنی زندگی میں انقلاب لائیے غوث پاک کنار علیہ اپنی زندگی میں ایک نئی امراہی لجئے انقریم ہم اور آپ کو قبر کے حوالے ہونا ایک دوسرے سے مطہی ہوئے لئے ایک دوسرے سے محبت الحمدللہ سنی مسلمان ہیں ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں ہم سب ایک ہے تو کم از کم ہم حضور کی سندتوں والی زندگی گزار رہے ہوئے ہیں یاد رکھیں خدا کی قسم کے ست پیغامات یا اور بزرگوں کے غیرمہ کے پیغامات ہمیں موت کے وقت یاد آئیں انہیں جنہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا کاش الحمدللہ دین کے معاملے میں بہت زندہ دیتے ہیں یہ جل سے اگر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ نوزوان ہیں یہ جلوس نکلتے ہیں دینی مذہبی اس کی وجہ جوان ہیں کوئی بات مذہب پہ آتی تو اپنے سینوں کو چوراہے پہ آگے کرنے والے جوان ہیں تمہیں جوانوں وہ کبھی ڈانٹ نہیں لگاتا اس لیے میں بھی تمہاری بیس سے گزر رہا تو بات اتری اسی ہے میرے پیاروں اللہ تم سے دین کے لیے کام دے رہا ہے اللہ تم سے یہ ممبر بنوا رہا ہے یہ کرسیاں لگوا رہا ہے اور یہ دھیڑ تکھا کروارا ہے یہ کنکو میں لگوا رہا ہے اور اپنی شام بیان کروارا رہا ہے اگر تمہارا بھی عمل ہو جائے خدا جی پسند تو کیا کہنے اگر مسجدوں میں پانچ وقت جانے کی عادت ڈالی تو زندگی میں انطلاع آ جائے گا